بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ کا سبق نمبر چیت اس میں آگے ہے فَاسْلٌ وَمَنْ قَالَ لِعِمْرَتِ أَنَا مِنْكِ طَوَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَئِنِ یہاں سے مزید طلاق کی متعلق مسائل جامع صغیر کے ذکر کر رہے ہیں خیرہ ہے کہ وَمَنْ قَالَ لِعِمْرَتِ اگر کوئی بھی اسے کہہ دے کہ اَنَا مِنْكِ طَوَالِقٌ مجھے آپ سے طلاق ہے میں آپ سے طلاق ہوں فَلَيْسَ بِشَئِنِ اس سے کچھ نہیں ہوگا وَإِنَّا وَطَلَاقًا اگرچہ اس نے طلاق کی نیت کی ہوئی ہیں کہ اس کو طلاق نہیں پڑتی طلاق بھی اپو پڑتی ہے فَلَوْقَالَ اگر یہ کہہ دے کہ اَنَا مِنْكِ بَائِنُنْ مِنْا آپ سے جُدَا ہوں اَلَقُهُمْ یہ کہہ کہ اَوَعَلَيْكِ حَرَامٌ مِنْا آپ پر حرام ہوں یعنی طلاق کا طلاق کی نیت کری پہتا لیکن پر تو طلاق کی کیوں کہ یہ کہنا کہ میں آپ سے جُدَا ہوں مراد طلاق تو ظاہر سی باتی کہ الباز ظاہر جُدَا کا منا ہی کیا ہی جُدَایی کیلئے نِقَاخِ سِ جُدَایِ حَرَامُ کَلَا پَسْ كِهْنَا بِطَلَاقِ لِي آمِنْ وَقَالَ شَافِعِي رَحِمُهُ اللَّهِ امام شَافِعِ صحیب فرماتی نِقَاخَ وَطَلَاقُ فِي الْوَجْهِ الْاوَلِ اَيْزَنَ کہ پہلی صورت میں بھی طلاق واقعی ہوتی کہ انتِ مِنْا مِنْكِ تُوَالِكُنْ کَاهِ کِنْ اذا نَوَطَلَاقَ انجَوْطَلَاقِ نِيتَ کرے وَجَهِ کِلَا نَمِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَقُ مِنَ زَوْجَيْنِ کہ زوجین کے درمیان نِقَاخَ وَلِجِ مِلْكِيَتِ نَيْ شَرِيْكِ حَتَّى مَلَكَتِ الْمُطَلَبَةِ بِالْوَطِيِ کہ جیسے اس کو وَطِقَ مُطَلَبَةَ حَسِلِ نَا مِلْكِيَتَ حَسِلِ مُطَلْبَةَ کرسَتِی کَامَا يَمْلِكُوهُ وَالْمُطَلَبَةَ بِالْتَمْكِنِ جیسے کہ خوان کو کیا حَسِلِ مُطَلَبَةَ وَالطَلَاقُ وَضْعًا لِعِزَالَتِهِمَا اور طلاق اسی لئے وضع ہے کہ یہ حِل ختم کرے فَاسِخُمْ مُزَافَنِ لَيْهِكَمْ اَسِخُمْ مُزَافَنِ لَيْهَا تو جیسے بی کی طرف طلاق کی نزبات اضافت صحیح اسی طرح شوہر کی طرف صحیح ہے اما فِلِبَانَةِ وَالْتَخْرِيمِ جیسے کہ اَنَا بَائِنٌ مِنْكِ صحیح ہے اَنَا حَرَامٌ عَلَيْكِ صَحِحِ تو اَنَا تُوَالِكُن مِنْكِ وِسَحِحِ ہیں ایک جیسے ہیں والانام کہتے ہیں کہ نہیں اَنَّا تَلَاقَ الْعِزَالَةِ الْقَيْدِ طلاق قید رفع کرنے کیلئے ہیں فَوْوَ فِيهَا تُونَ الزَّوْجِ اور ایک قید بیوی میں ہے شوہر میں نہیں حالاتر کی اپنی دیکھ رہے ہیں اَنَّهَا هِيَا الْمَمْنُوحَةِ دوسری خوابین سے شادی نہیں کر سکتی شوہر کو تو نہیں روکا جا سکتے دوسری بیوی کر سکتے والخروج اس طرح گر سے نکنلے وغیرہ بلعیز نہیں بیوی نہیں نکل سکتے اور شوہر بیوی کی اجازت کے باہر جا سکتے بار اور اَوْقَانَ لِعِزَالَةِ الْمِلْكِ اَگرِ مِلْكِ اِزَالِكِ لِي تَلَاقُتِنَ فَهُوَ عَلَيْهَا تو اس پر واقع ہوتی ہے لِعَنَّهَ مَمْلُكَتُنَ وَوْمَمْلُكَهِ وَزَوْجُ مَالِكُنْ خَاوِند اس معاملے میں مالک کی طرح ہے وَلِحَذَا سُمْيَتْ مَنْكُوْحَا اسی دوسرکلو کی تھی مَنْكُوْحَا بِخِلاَفِ الْبَانَةِ بَاعِنُ اُن کا لفظ سنئی لِعَنَّهَ لِعِزَالَةِ الْوُسْلَةِ وہ تو وصلت ختم کرنے کے لئے وصل ختم کرنے کے لئے وہی مشترکت وہ کیا ہے مشترکہ ہے وَبِخِلاَفِ تَخْرِيمِ 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 کا لفظ بھی تعلق ان کی طرح نہیں ہے لِعَنَّهُ لِعِزَالَةِ الْحِلِ تَخْرِيمِ کا مَنَا ہے حِلَّتْ ختم کرنے وہو مشترکن وہ بھی مشترک دونوں کے بیچ پر صححة عذابتهم الیہم تو تحریم اور بین النت کی نسبت دونوں کی طرف درست دے وَلَا أَتَصِحْفِ ذَبَتَ تَلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا لیکن تَلَاقِ کی ذَبَت صرف بھی ایک طرف درست دے فَلَوْ قَالَ اگر وہی کہتی کہ انتِ تُوَالِقُنْ وَاحِدَا تُجھے ایک تَلَاقُو اَوْ لَا یہی کہتی کہ انتِ تُوالِقُنْ وَاحِدَا اَوْ لَا تُجھے ایک تَلَاقُو یا نَا فَلَا اسے بیشنی بھی کچھ نہیں اختلاف یا سید میبی بھی آلا اختلافی مسلاحی وَحَدَهُ وَقَوْلُ بِحْنِيبَ تَرِمُ اللَّ وَبِیُسُبْ شِيْخَيْا کا قولِهِ آخراً آخری قولِهِ وَعَلَا قَوْلِ مُحَمَدِ وَقَوْلُ بِيُسُبْ رَحْمَتَ اللَّهُ اولًا امام محمد سے کی غور قول کی متابیج امام سو سیوکا پہلا والا قول تنک تو تُوالِقُوا واحد رَجعیہ ایک رجی طلاق پڑھ جائے گی اگر کرے کہ ذکر قول محمد في کتاب طلاق فيما اذا قال لمرت انتی طوالق و نواخد اولا شیع یا ذکرہ کہ محمد رحمت اللہ کیا جو قول ہے نا کتاب طلاق میں اس وقت ذکر کیا ہے نا کہ جب بھی اسے کہتے کہ انتی طوالق و نواخد اولا شیع یوں کہتے تب جو ہے باتیں نا کی طلاق رجعی واقع ہوگی ولا فرق بین المسئلتین دونوں مسئلوں میں فرق نہیں ہے یعنی یہ کہتے کہ انتی طوالق و نواخد اولا شیع دونوں جو شک کیلئے واقع ہو رہے ہیں نا دونوں میں فرق نہیں ہے ولو کان المذکور ہاں ہونا قول الکل اگری ذکر شدہ قول جو ہے نا جامی سیر کی بات امام رحمت اللہ علیہ کے جو کیا ہے دوری وعیتے ہیں سب کی بات ہو فعن محمد رحمہ اللہ روایتانے پر امام رحمت سے کی دوری وعیتی بنتی ہیں لو انہو ادخل الشک فی الواخدہ وہ کہہ رہے کہ یہاں پر اس نے ایک لفظ میں جو ہے شک پیدا کیا نا واحدہ کا جو لفظ ہے کیا انتی طوالق و واحدہ اولا لدخول کلمتی او بین ہاں و بین النفی کی نفی اور اس کے درمیان جو ہے اول کلمہ آگیا ہے او شک کیلئیت پر اس کو تیتبار الواخدہ تو واحدہ کے تیتبار ختم ہونا خول یہ قول باکیر جائے کہ انتی طوالق جب انتی طوالق باکیرہا تو تلاک پڑ جائے گی بخلابی قول یہ کہ انتی طوالق اولا تو یہ واکی نہیں ہوگی لئے انہو ادخل شک فی اصل لقاعیا پر تو اصل تلاک کی واکی کرنے میں شک آیا فالاق او اس لئے تلاک واکی نہیں ہوتی ولہما شیخین کہتے ہیں کہ ان الوصب مطاقرن بالعدد جب کوئی وصف عدد کے ساتھ ملایا جائے تو کان الوقوع بذکر العددی وہا پر جو تلاک واکیو تھی عدد کی ذریعا کیو تھی آلا ترکی اب نہیں دیکھ رہے انہو لو قال لغیر المدخل بیہا گریش اس مدخل بیہا سے کہتے ہیں کہ انتی طوالق سلاسا ایک جگہ کہتا تو تولق سلاسا تن طلاق پڑ جاتی ولو کان الوقوع بالوصف اگر آپ کی بات ہم دیکھیں کہ وقوع تو وصف کے ذریعے تو لالاغا ذکر و سلاسا پھر تین ذکر کرنے کی کیا ضرورات ہے لغوہ جات وحاظ اواج ایک لئے ان الواقع بالحقیقت انم هو المنعوت المحضوف یا پر جو چیز واقع ہو رہی ہے حقیقت میں وہ وصف نات نہیں ہے بلکہ منعوت موصوف جو یہاں پر محضوف ہے کیا ہی وہ مزدر ہے جو کہہ رہی ہے نا کہ انتی طوالق تو طوالق کا کیا منعہ پر طلاق لف جو مزدر ہے محضوف یعنی انتی طوالق تطلیقتا واحدا علام ممرہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی تی نا کہ مزدر وہاں پر ہوتا ہے و اذا کان الواقع ما کان العدد نعدن له جو یہاں پر واقع ہونی والی چیز وہ ہے کی عدد اس کیلئے نات ہے وصف ہے کان الشک کو داخلن فی اصل لقاع تیہا پر شک اصل اقاع میں آگیا پلا یا خوشے ہیں اس لئے طلاق واقع نہیں ہوتی ولو قال اگر ایک خواویند شخصی بھی اسے کہ دیکھ انتی طوالکن معموتی میری موت کے ساتھ تمہیں طلاق جب میں مرنی لگونا تو تمہیں طلاق پڑ جائے اس وقت اور معموتی کیا تمہاری موت کے ساتھ تمہیں طلاق ہو جائے تو مرنی لگے مرنے لگ جائے نا تو تمہیں طلاق ہو پلے سے بھی شئے اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی لیانو اضافہ طلاق ہے لہ حالت منافیت لہو طلاق کو مضافہ منصوب کر رہے اسی حالت کی طرف جو کیا ہے طلاق کی منافی ہیں لیانو موت ہو ینافل اہلیہ یہ کہہ رہا کہ جب میں مرنے لگو تو میں اس وقت طلاق ہو یعنی دوں گا تو اس وقت تو یہ دینے ساتھنا اہل نہیں رہا وموت ہو ینافل محلی اور جب بیوی مرنے لگے تو مرنے کی صورت میں وہ محل نہیں رہی گی طلاق کیلئی والا بتہ منہما اور طلاق کیلئی محل ہون بھی ضروری ہے اہلیت بھی ضروری ہے یہاں تک بات ہو گیا گی اور بات محصلہ ذکر کر رہا ہے ایک شخص سے اس نے کنیز سے نکاح کیا ہے وہ کنیز جنبی تھی مالک کی اجازت بعد میں اس کا مالک کو گئے پوری کنیز خرید لیا کسی حصے کو خریدا تو اب جو ملکیت زوجیت ہے نا ختم ہو جائے گی اس کی منکوخہ نہیں رہی گی کیونکہ اب اس کی کیا بن گئی مملوکہ بن گئی ملکے رقبہ ملکے نکاح سے علاق یا کوئی آزاد خاتون تھی اس کا نکاح غلام کی ساتھ ہوا تھا بعد میں اس خاتون نے اپنے خاون کو خریدا کچھ حصے کو یا پوری کی پوری کو خریدا اب اس کا زوج نہیں رہے گا کیونکہ دو ملکیت اجازت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اجازہ ملکہ زوجی عمرت وشقس منہ یا کسی سیکا وشقس منہ اور ملکہ تلمرہ تو زوجی وشقس منہ وقاتل پرکت آجائے گی لئے منافعات میں انہیں ملکے نے دونے ملکیتوں میں ملکی نکاح اور ملکی امین میں منافعات ہے یعنی یہ نہیں ہو سایتا کہ تمہاری بی 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 رہے اور کیا ہو کانیز بی ہو اور یہ بھی نہیں ہو سایتا کہ کیا ہو تمہاری بی ہو یا کانیز ہو اور پھر تمہاری بی بی رہے بی بنانے کی پھر کیا جب تمہاری اپنی کانیز ہے تمہاری لئے اختیار ہوتی جائز اما ملکہ یا ہو ہاں بی بی اگر خوان کی ملکہ ہو جائے پھر اجتماعی بین الملکیت والمملکیہ پھر تیار پر ملکیت اور مملکیت کا اجتماع آتا ہے نزا کی طرف بات آتی کیوں خوان ملکہ اگر بی ملکہ بن جائے تو پھر تو دو ملک ہو گئے حالانکہ بھی مملکہ ہوتی ہیں اگر خوان اس کا ملکہ پھر لیا ملکہ نکاح ضروری ہے ملکہ نکاح ضروری تھا والا ضروری تماقیہ میں ملکہ لیا جب ملکہ یمین آ گئے تو ملک بن گیا ملکہ یمین جب آ گئی تو ملکہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے فینت پی تو ملکہ نکاح ختم ہو جائے گی آگے کہے وَلَوِشْتَرَاهَا اگر خوابن نہیں خرید اس کنیس کو ثُمَّتْوَلَّقَهَا پھر طلاق بھی دے دیں لَمِقَاشِنْ طلاق واقعی نہیں ہوگی کیونکہ لِعَنَّ طلاقِ استدعِ قیاماً نکاح طلاق چاہتی ہے کہ نکاح پہلے سے قائم ہو وَلَا بَقَالُمَ الْمُنَافِي یا پر تو جب خریدتی ہی مملکہ بن گئی تو نکاح نہیں رہا تو جب بقا نہیں ہے اس جس کے لئے تو کیسے طلاق پڑ جائے گی تو وَلَا بَقَالَهُ نِكَاح بَقِينَئِ نَئِ رَحِهَا مَالْمُنَافِي مُنَافِي یا مِنْكِ سَاتھ لَا مِنْ وَاجِهِنْ وَالَا مِنْ کُلِّ وَاجِنْ نَبَاز تَرَا نَقُل تَرَا یعنی نَقُل کی صورت میں نَبَاز کی صورت اس طرح اگر بیوی اپنے شوہر کی مالکہ ہو گئی تو اس شوہر کی طرف سے اس کو طلاق نہیں پڑی گی مَنْ اَفَادِي مَنْ محمد رحمت اللہ علیہ محمد صحیح سے آیا کہ خوابین کی طلاق پڑ جاتی لأن العیدت و واجبت کہ جب یہ خوابین اس کو کیا کر گیا وہ اس کی مالکہ بن گئی تو عیدت جو ہے نا واجب ہے بخلاف البسل بخلاف اس طرح کی گربی کو خورد لأن العیدت ونالکو پر تو عیدت نہیں حت تحل و تیوحال ہو کہ اس کے ساتھ و اس کیلئے جائز ہے اس لیوہ پر طلاق نہیں واقع ہو دی آگے کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کی کانیس تھی شوہر نے اس کو کہا کہ انتے توالقن سندین ما عقق مولا کی ایا کے کہ تمہیں دو طلاق اس وقت جب تمہیں تمہارے مولا ازاد کرے نا تو اس وقت تمہیں دو طلاق فاعتقہ مولا نے ازاد کی مولک الزوج الراجعتا خاون کو رجوع کی ملکیتا سلی لأنه علق تطلیق بالاعتاق والعطق اس نے طلاق مولک کیا تا ازاد کرنے کے ساتھ ازاد ہونے کے ساتھ لأن اللغض ينتظموهما کیونکہ جو لفظ اس نے بولا ہی دونوں کو شاملے کہ بامن عطق کر یا عطاق کرے یا جو اس پر مرتب وعطق مرتب ہوتے وشرط مایکنو مادوما شرط کیا ہے ابھی مادوما ہوتی ہے نا على خطر الوجود اس خطر پر کی موجود بھی ہو سکتی ہے وللحکم تعلقم بھی حکم کیسے تعلق والمذکور بھی حادث سفرے پر جو عطاق ذکر بھی اس طرح سے ہیں والمعلق بھی تطلیق تعلق بھی اس سے معلق کی ہے لأن في تعلقاتی اسیور تصرف تطلیقاً عند شرط عندنا ہمارے احناف حضرت کی نزدیک جو تعلقات لوگ کرتے ہیں نا اس میں تصرف شرط کی موجود ہوتے وقت تطلیق بن جاتا ہے کیا معنی اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہوا پر تمہیں تعلق ہوا نا شرط پائے گا بس چلو تعلق بھی آجائے گی وجود میں ویزا کانا تطلیق محلقاً بالعطاق والیت کی جب یا پر آپ کو معلوم ہے کہ تعلق محلق کی کس سے اعتاق سے کی تمہیں ازاد کری یا تم ازاد ہو جاؤ تو وجود بعد ہو تو اس کی بات پائے جائے گی نا سمت تعلق وجود بعد تطلیق پر تطلیق کی بات تعلق پائے جائے گی تو جیسی بیوی آزاد ہو گئی تو آزادی کی بات تعلق بھی آگئی پڑ گئی پر تطلیق اس سے آجائے گی مل جائے گی تو دوسی بیوی جی ہے حرمت مغلظہ کے ساتھ متعلقہ نہیں بنتی آپ یہ نہیں کہہ ساتھ ہے کہ یار اس نے تو دو تعلق کو کہتا دو تعلق اس سے تکنیس کیا بنتی خرمت مغلظہ بن جاتی ہے محرم مغلظہ بن جاتی ہے آپ یہ نہیں کہہ ساتھ ہے کیونکہ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھی اس کو تعلقی پڑ گئے آزادی سے پیلے نہیں پڑی ہیں تو یہ کیا ہے آزاد خاتونے اس لئے خرمت مغلظہ کی بات نہیں آرہی تو کہہ رہے کہ اب قششل ایک باتی آپ پر رہے جاتی ہے وہ یہی کہ انہ کلمت معا یہ معا کا کلمات یہاں پر ہے نا للقران وہ تو قران کیلئے ہیں وصل کیلئے ہیں اس نے کہتے کہ انتی توالکن سنتین معا عدق مولا کے اس کا کیا کریں خلال ہم کہتے کہ کہتے کہ اس کا رو لے تأخورے کبھی کبھی معا کا لفظ بالکل تچ یا ایک وقت کسی کام کی ہونے کے لئے نہیں بولا جاتا تأخور کے لئے بھی بولا جاتے کہ میں بھی قولی تعالی جیسے علاقہ پرمانے فَإِنَّمَعَلُ عُسْرِ عُسْرَ تَقْلِب کے بعد آسانی بھی ہے تو دیکھیں تکلیب کے بعد آسانی ہے نا تکلیب کے بعد چلیب ختم ہوگی اب آسانی تکلیب تو گئی نا تکلیب کے ساتھ تو نہیں ہے کہ تکلیب بھی ہو اور اس وقت آسانی بھی ہو تو دیکھیں ماہ کا لفظ کس کیلئے ہیں بعد والی کیلئے ہیں تین نمہ علا عُسْرِ عُسْرِ عُسْرَ مَلْو عَلَيْهِ تو وہا پر بھی اوپر بات میں کیا کریں گے ماہ کا لفظ تاخر پر حمل کریں گی بدلیل مازا کرنے میں معنی شرط ہے کہ اپر شرط والا معنی ہے اور شرط لوگ کس لئے ذکر کرتے تعلیق کے لئے تاخر کیلئے تو یہ بھی اس کے لئے حال نہیں ہوگی جاتے کسی اور شور سے نکاح نہ کریں کیوں کیا ہا پر طلاق یہ تک سپہی لیوا کی ہو گئی وعیدت و سلاس و حیض انہا حیض تین گزاری گی تین حیض اس کے لئے دت کیوں کیوں کیا بھی عزاد ہو گئی ہے نا وَحَذَاِ النَّبِ حَنِيْفَةَ رَيْمُ اللَّهُ وَعْبِيسُ وَفَعِيِ شَيْخِينَ کی نزدیک ہے وَخَالَ مُحَمَدْ رَيْمُ اللَّهُ امام محمد سے فرماتے ہیں کہ زوج حیملک الرجا خوابن رجوع کر سکتا ہے لِعَنَّ زَوْجَ قَرَنَ الْعِقَابِ اَعْتَاكِ الْمَوْلَا کہ خوابن اعقاع الطلاق کو ملا دیا ہے مولا کے اعطاق کے ساتھ حیث علق بشرط اللذی علق به المولا العدقہ کہ خوابن طلاق کو اس شرط سے معلق کیا اس چیز سے جس کے ساتھ مولا نے بھی عدق کیا کر دیا تھا مولا کیا تھا کیسے مولا نے کہا تھا کل تم عزاد ہے اس نے کہا کل تم کیا ہوگی طلاق ہوگی تو کل طلاق ہوگی تو کل عزاد بھی ہوگی نا تو سمجھے عزادی پہلے ہے طلاق بعد میں ہے وَإِنَّ مَيْنَا قِدُ الْمُحَلَّقُ سَبَبًا عِندَ الشَّرْطِ اور معلق چیز اس وقت سبب بنتی ہے جب شرط پائی جائے وَلْعِقُ وِيْقَارِنُ الْعِتَاكِ اور عِتَاكِ جو ہے عِتَاكِ ساتھ لگا رہتا ہے لِعَنَّ عِلَّتُهُ کہ عِتَاكِ جو ہے عِتَاكِ کی عِتَاكِ سَبَبِ لِعَنَّ عِلَّتُهُ اَصْلُهُ الْاِسْتِطَعَةُ مَالْفِيلِ کہ اصل جو ہے عِتَاكِ کی وجہ کیا ہے چیز ہے کہ فیل کے ساتھ استطاعت بھی ہو پہ کونو تطلیق ہو مُقَارِنًا لِلْعِتْقِ ضرورتاً تیعا ضرورت کی وجہ سے ہم پرس کریں گے پہلے سے ہی یہ بات تھی ہو چکی ہے ہوئے کہ تطلیق جو ہے تک کے ساتھ مُقَارِن ہے متصل لگا ہے با یا کو اگتے فَتُو تُوَلَّقْ بَعْدَ لِعِتْقَ تو سمجھے پہلے اِتَقْ آیا پھر تطلیق آگئی تلاق ہو گئی پس وارک المسل تلوی بھی پہلے مسلی کی طرح ہے فَلِهَادَ اِقَدَّرُ عِتَتُ بِسَلَا سِحِيَازِ اس لئے تو اس کی عدد بھی تین حیزیں فَلَهُمَا شَيْخِينَ کہتے کہ نہیں ایسا نہیں اَنَّهُ عَلَّقَ التَّلَاقَ بِمَعَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَا الْعِتْقَ کہ تلاق اس نے معلق کیا ایسی جس کے ساتھ جس کے ساتھ مولا نے اِتَقْ مُعَلَّقْ کیا ہے سُمَّ الْعِتْ فِي سُوَادِقُوا هَوَهِيَ آمَا جَبْ اِتَقْ اس کو لگ رہا تَنَا مِلْ رہا تَا اس وقت مصادف ہو رہا تَا مفاجئ ہو رہا تَا تو اس وقت کنیس تھی پاک ازا تلاق اس طرح جو تلاق مصادف ہو رہی تھی تو اس وقت کنیس تھی وَتْتَلَقَ تَانِ اور دو تلاقی جو ہے وَتْتَلَقَ تَانِ دو تلاقی دینا کنیس کو تُحرِ مَعَنِ الْعَمَتَ حُرْمَةً غَلِيزًا یہ کنیس کو حرمت مغلزہ بناتی ہے محرم مغلزہ بناتی ہے بخلاف المسئلہ تھی پہلے مسئلے پر آپ اس کو وَتْتَلَقَ تَتْلِقَ بِعْتَاكِ الْمَوْلَوَا پر اسنی تتلِق کو مولا کی ازاد کرنے کے ساتھ مولا کی تفیکو تلاق باد الْعِتَقْوَا پر تلاق یہ تک بادوہ کی عورتیاہ پر پہلے ہو رہی ہے على ما قررنا وَبِخِلَافِ الْعِدَّتِ عِدَتِ پر بھی اپنے کے سطح کیا پر بھی تو عِدَت کیا ہی تین ہے عِدَت کیا الگ بات ہے لِعَنَّا اَيُوْخَ زُبِيَا بِالْاِحْتِعَاتِ عِدَتْ مِتُوْا احْتِعَتًا احْتِعَتُوَا لِسُورَتْ لِی جَاتِ وَكَدَا الْحُرْمَةُ الْغَلِيزَ اَيُوْخَ زُبِيَا بِالْاِحْتِعَاتِ اس طرح سے حُرْمَةِ غَلِيزَانِ بِي احْتِعَاتِ سِي کام لیا جاتے وَالَا وَجْهَ الْمَقَالَ وَجَنَئِ بَنْرِجِ امام محمد سے کہہ رہی لِعَنَّا اَيْتَكَ لَوْكَانِ قَارِنُ لِعْتَاكَ اگر احْتِعَتَكِ اَيْتَاكَ سِي مُقَارِنُ ہو لَگَا ہو ایک جگہ ہو لِعَنَّا اَيُلَّتُكِ اَيْتَاكِ اَيْتَكِ لِي اِلَتِ فَتْتَلَاكِ قَارِنِ تَتْلِيقَ پھر تو طلاق بھی تطلق سے مقارن ہوگی لَنَا اَيْلَّتُكِ تَتْلِيقَ طلاقِ لِي اِلَّتَهِ فَيَبْتَرِقَانِ تو طلاق اور عِتَك جُدھا جُدھا ہو گئے بَا یک وقت تو نہیں ہوئے جب نہیں ہوئے تو طلاق پہلے پڑ گئی یہ تک بعد میں آیا اس لئے یہ محرمہ مغلزہ ہو چکی ہے